بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسا.com کے ایک اور تیٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدد میں حاضر ہوں میرے نام عیسیم جاوید اور اس تیٹوری میں جو چیز ہم لوگ کور کریں گے وہ ہے فوٹو شاپ سی سی کمبائن شیپ آپشنز یہ جو آپشن ہے یہ آپ کو لیئرز مینیوں میں ملے گا اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک آپشن ہے جو کہ ہے کمبائن شیپز جو کہ اس وقت ان ایکٹیو ہے یہ اس وقت کام کرتا ہے جب آپ لوگ دو یا دو سے زیادہ شیپز کو سلیک کرتے ہیں اس آپشن کا جو استعمال ہے وہ ہم لوگ ایڈوانس جیٹوریز میں بھی کریں گے ہم لوگ اس کی اسی آپشن کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری اچھی اور ایڈوانس چیزیں بھی بنائیں گے پلس یہ ہے کہ آپ لوگ اس آپشن سے بہت ساری ایسی چیزیں بنا سکتے ہی ہیں جو کہ پریویس ورزنز میں جب آپ شیپز کے ساتھ کام کرتے تھے تو آپ لوگ نہیں بنا سکتے تھے so using this option you can do so many things like logo designing and creating custom shapes so ہم لوگ یہاں پر سٹارٹ کریں گے میں ہی پر ہمارے پاس یہ جو شیپ کے options ہیں شیپ کے جو ٹول ہیں ان میں سے ellipse ٹول کا میں استعمال کروں گا اور میں یہاں پر ایک جو شیپ ہے اسے دراؤ کروں گا فرشاپ سی سی میں جب آپ لوگ شیپ کو کرتے ہیں تو اس کی پوپریز کے سامنے آ جاتی ہیں ہم لوگ فرشاپ سی سی کی بیسک میں ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ option کیا ہیں اور uplink کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ اس وقت صرف layer کے layer میں جو شیپ کمبائن option ہے اس کے بارے میں پڑھے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس یہاں پر ایک شیپ ہے اور میں یہاں سے color change کروں گا کیونکہ ہمارا جو background ہے وہ بھی white ہے so میں نے یہاں سے color change کیا ہے اور let's say alt کے مدد سے ہم لوگ اسی shape کی ایک اور copy لیں گے اور copy لینے کے بعد میں اسے control backspace سے fill کروں گا now میں آپ کو بتاؤں چلوں کہ ہماری وہ shape جو کہ top پر ہوگی جیسے کہ ہمارے پاس یہ جو shape ہے red والی یہ top پر ہے so جب ہم لوگ اس کا استعمال کریں گے combine shape کے option میں تو ہماری جو top layer ہوگی اس کا color جو ہے وہ total effect کرے گا total shape کو so ہم لوگ ان دونوں layers کو select کریں گے اور select کرنے کے بعد اگر میں یہاں پر layers میں جاؤں combine shape میں جاؤں تو ہمارے پاس یہاں پر چار option ہیں ان چار میں سے جو سب سے پہلا option ہے unite shape جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ جو ہے ان دونوں shapes کو unite کر دے گا اکٹھا کر دے گا اور آپ لوگوں کو ایک shape دے دے گا فروش آپ cc سے پہلے جو versions تھے ان میں یہ option جو ہے یہ available نہیں تھا فروش آپ cs6 میں یہ option تھا لیکن اس طرح جس طرح سے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ جو tools available ہیں اس طرح سے نہیں تھے پھر بھی آپ لوگوں کے پاس جب آپ لوگ shapes کو combine کرتے ہیں جیسے آپ لوگ resters image کو combine کرتے ہیں اور ایک layer میں convert کرتے ہیں اسی طرح جب آپ لوگ unite shape کریں گے تو آپ کی جو shape یہ ایک ہو جائے گی یہاں پر آپ لوگ اس کا جو thumbnail ہے وہ آپ دیکھیں گے we are still working with shapes اس icon کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ بتا چلے گا کہ یہ ایک layer thumbnail ہے اور یہ ایک shape کا جو ہے وہ ایک shape layer ہے سو ہمارے پاس یہ جو دو shapes یہ combine ہوگی ہیں اب اگر آپ لوگ اپنے پاس جو tools available ہیں ان میں اگر direct selection tool کو choose کرتے ہیں آپ لوگ edit میں جائیں گے تو آپ لوگ ایک custom shape define کر سکتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے ہوگی میں یہاں پر اس کو cancel کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ control z کریں گے couple of times اور ہم لوگ اس کی یہ جو ہم نے combine کی تھی اس کو ہم لوگ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں اب میں اس shape کو move کروں گا اپنے move tool کے مدد سے اور میں اس کو یہاں پر اس طرح سے adjust کروں گا like this اور میں ان دونوں کو choose کروں گا اب ہم لوگ ہمارے layers میں جائیں گے combine shapes میں جائیں گے اور یہاں پر ہے subtract front shape subtract front shape اس میں ہماری جو front shape ہوگی اس کو ہماری جو last layer کی جو shape ہوگی جیسے کہ ہمارے بات یہاں پر black ہے اس میں سے اس black میں سے ہماری جو front red ہے اس کو crop کر دیا جائے گا now اس option کے استعمال سے آپ لوگ بہت ساری custom shapes بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو جیسے کے پہلے بھی بتا چکا ہوں ہماری جو front shape ہوگی جو کہ red ہے اس وقت اس کا جو color ہے وہ ہماری black کے اوپر apply ہو جائے گا تو میں اس کو click کروں گا تو وہ اس طرح سے ہمارے پاس ایک عدد جو shape ہے وہ بنا دے گا اس وقت ہمارے پاس یہ جو borders ہیں یہ ہمارے پاس دونوں shapes کے ہیں کیونکہ ہماری جو دوسری shapes وہ یہاں تک تھی تو ہمارے پاس border جو اس کے ہیں آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ صرف یہ جو ہمارے پاس چاند بنا ہے اگر آپ لوگ صرف اس کو convert کرنا چاہتے ہیں ایک shape میں تو آپ لوگ آپ کے پاس یہ direct selection tool ہے اس کو click کریں گے add it میں جائیں گے define custom shape کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس next shape بنے گی وہ صرف یہ چاند کی shape ہوگی آپ اسے name کر سکتے ہیں ok کیجئے اب آپ کے پاس یہ custom shapes ہیں ان custom shape میں سے آپ لوگوں کے پاس یہ shapes ہیں وہ آئیں گی اور ان میں آپ لوگوں کے پاس bottom میں یہ چاند کی shape ہے یہ آجائے گی اور آپ لوگ اس بہت بہت شیئی بنا سکھیں گے ہم لوگ نے combine shape کیا ہے جس shape ہے وہ combine ہوتی ہے subtract front shape جو ہے اس کو crop کر دیا جاتا ہے جو ہمارے پاس ہمارے لازٹ جو ہمارے پاس shape ہوگی اس کے back پر اس سے crop کر دیا جاتا ہے اب میں یہاں سے اس Unite shapes at overlap Unite shapes में Unite کرے گا مطلب اس کو ایک ہی shape میں convert کرے گا لیکن وہ area جو overlap ہو رہا ہے دوسری shape کے ساتھ اس میں کچھ اس طرح ہے ہمارے پاس یہ red layer ہے اس کے اندر جو area black کے اوپر آ رہا ہے یہ ہمارے area ہے black اور outer area جو red کا یہ crop کرے گا سو ان دونوں کو choose کروں گا choose کرنے کے بعد میں layers میں چاہوں گا combine shape میں چاہوں گا اور unite shapes at overlap کروں گا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے shape آئے گی اب آپ لوگ mind creative کر کے آپ لوگ جو ہے وہ اچھی shapes بنا سکتے ہیں ہم لوگ advanced tutorials میں پڑھیں گے آپ لوگ کس طرح سے بہت shapes بنا سکتے ہیں control z کروں گا اور دوبارہ ہم کم کروں یہ جو اندر کا area ہے یہ اسے cut کرتے گا اور ہمارے پاس صرف یہ دو out sides ہیں جو side پر یہ ہمارے پاس بچیں گی سو اگر میں اس کو select کرتا ہوں shapes کو layers میں جاتا ہوں combine shape میں جاؤ اور subtract shapes at overlap کروں گا تو ہمارے پاس کچھ ہماری جو front shape ہے back کے ساتھ apply ہو جائے گا اور یہ کچھ اس طرح سے ہو گا ہم لوگ نے یہاں پر بہت basic options ہیں جو کے لئے layers اور کمبائن shape جو کے پہلے versions میں available نہیں تھی unite shape subtract from shape unite shapes at overlap or subtract shapes at overlap ہم لوگ اس کا جنرل ideal یہ کیا ہیں اور ان کا استعمال کس طرح سے کیا جتا ہے اب لوگ اگر ہمیں follow کر رہے ہیں ہمارے advanced tutorials میں تو آپ لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے اس options 4 options کا استعمال کر کے ہم کون سی professional جو چیزیں ہیں photoshop کے اندر وہ ہم لوگ create کریں گے ہم لوگ ان سے جو first basic ہے وہ logo designing کریں گے ان 4 option کا استعمال کر کے so آپ لوگ photoshop کے combine shapes کا استعمال کرنے کے بعد logos بنا سکتے ہیں بہت ساری custom shapes بنا سکتے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ next tutorial میں لوگ logo designing start کریں گے اور ہم لوگ چار یا پانچ ایسے لوگ بنائیں گے جس میں صرف ہم لوگ unite shape subtract front shape unite shapes at overlap اور subtract shapes at overlap کا استعمال کریں گے اور ہم لوگ جو basic logo designing ہے وہ بنائیں گے ہم لوگوں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ freelancing سائٹس پہ کام کرے ہیں اگر جیسے کے odys پہ کام کرے ہیں freelancer بکھا رہے ہیں fiver پہ رہے ہیں so وہاں پر اگر آپ لوگ کے جو یورپین clients ہیں جو کہ اچھے پیسے پی کرتے ہیں logo designing کے لیے تو آپ لوگ انہیں scalable logos بنا گے سکتے ہیں اور وہ لوگ کسی بھی سائز میں اسے پرینٹ کر سکتے ہیں سو انشاءاللہ ہم لوگ نیکس جو ملیں گے اور ہم لوگ سٹارٹ کریں گے بیسک logo designing with combined shapes option آپ لوگ ہمیں join کر سکتے ہیں facebook facebook dot e madrissa dot com اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں join کر سکتے ہیں youtube پر youtube پر subscribe کیجئے تاکہ آپ لوگ کو email میں alerts ملیں کہ آپ لوگ جب بھی ہمرا ایک new tutorial آئے گا تو آپ لوگ اسے join کر سکتے ہیں facebook پر دیکھ سکتے ہیں youtube پر دیکھ سکتے ہیں so youtube سے اگر آپ لوگ subscribe کریں گے تو آپ لوگ com انشاءاللہ ہم لوگ اسی series کے next tutorial میں basic logo designing کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ